کھنیا دھانا کی بامور کلا میں چوروں نے چٹکائے سونے گھر کے تالے قریب پندرہ لاکھ روپے کے پشتینے گہنوں پر چوروں نے کیا ہاتھ ساف نئے دھانا پربھاری کا چوروں نے کیا سواگر بامور کلا دھانا شدر میں رویواز اومبار کی درمیانی رات کنچن پورا میں رہنے والی وردھا کے سونے گھر کو نشانہ بناتے ہوئے چوروں نے لاکھوں روپے کا مال ساف کر دیا جب چوری کی گھٹنا ہوئی تب ردھا اپنے چھوٹے بیٹے کے یہاں آشوک نگر گئی تھی افیار میں ایک دشم لب نبھے لاکھ روپے کی چوری کا ذکر ہے لیکن پیڑت پریوان کے انصار قریباً پندرہ لاکھ روپے کی چوری ہوئی ہے جانکاری کے مطابق اندرہ پتنی سورگیے سریڈام شیشہ عمر 62 سال نے شکارت میں درج کر آیا کہ دو دسمبر کو صبح وہ ساڑھے آٹھ وجہ اپنے گھر کے تارے لگا کر چھوٹے لڑکے نیلیش کے یہاں شکنگر چلی گئی تھی سومبار کو صبح پڑو سی سری اندرہ شرما کا فون آیا کہ گھر کے گیٹ کھلے پڑے ہیں اس پر تورنت اپنے لڑکے نیلیش کے ساتھ بامور کلا آئے اور دیکھا کہ گھر کے گیٹ کھلے ہیں چوکھٹ ٹوٹی ہے اندر جا کر دیکھا تو کمرو کا سامان است ویست پڑا تھا علماری اور بکسی کے تالے ٹوٹے تھے گھر سے سونے کی مٹا مالا ایک سوا تولا سونے کی چارچوڑی وجن قریب تین تولا ایک تولے کا سونے کا منگا سوطر ایک تولے سے زیادہ کی جھمکی سونے کا ٹاپ سونے کی چین انگوٹھی قریب ڈیڑھ کلو گرام چاندی کے آبوشن کے ساتھ ہی دس ہزار روپے نگت مکان اور زمین کی رجسٹری کے کاغزات ایف ڈی بیٹری اور انہیت دس آویس چوری ہو گئے پولوس نے موقع پر پہنچ کر گھٹنا ستھل کا نیرکشن کیا اور معاملہ درچکر چوروں کی تلاش شروع کر دی